بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عاما کا عالم بردار ضرور سبسٹرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل مداخلت کی صدر صاحب معفی حاضرین عبی حسین حاجی صاحب کا تعریف زہیر کچھ سا پیش کر رہے تھے جس وقت ہماری میٹنگ ہوئی کہ تبرک میں اس مرتبہ حسین آجیس کا کلام پیش کیا جائے زہیر صاحب سے رابطہ کیا گیا کہ حسین آجیس کا کوئی کلام ہو تو نکالیں وہ محفیل میں پڑھنا ہے انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد پھر رابطے کا سلسلہ شروع ہوا کہ کہیں سے تو کچھ مل جائے اور ہمارے ہاں سب سے ایکسپورٹ پون گمانے میں مسود پہنٹ آئے بہت ایکسپورٹ اور الحمدلہ اس کے پون میں سب کا نمبر بھی ہے یہ کمال ہے چلی رنگ چلی رنگ چلی کئی روز نکل گئے پھر ایک مرتبہ انہوں نے خوشکوری سنائی کہ بھئی ان کی بیٹی کے پاس ایک ڈائری تھی وہ مل گئی ہے ہم لوگ بہت خوش ہوئے کیا بات ہے ان کی ڈائری مل گئی انہیں ان کی رائٹنگ ہمارے پاس آگئی ان کی تحریر ہمارے پاس آگئی ان کی تخلیق ہمارے پاس آگئی بڑے خوش ہی ہوئی کیا راج تبرک تو ہے واقعی میں بڑا تبرکی واقعی میں سر اس کی لذت کا حساس ہو رہا ہے لیکن مسود جو ہے جب وہ ڈائری پا گیا تو اس کا ذہن بھی تیزی سے کمپیوٹر بھی درے کام کرنے لگا اس نے تمام اوراک کے زیروکس کروائے اور ایک اچھی سی بکلٹ کتنے صفات پر ہے شاید وہ یہ اس باوی صفات پر ہے وہ وہ بکلٹ بنا لیے بہت خوبصورت بکلٹ اور آج ابھی تبرک سے پہلے یہ کہ آتی سبانی ان کا کلام پیش کریں میں چاہوں گا مسود پینڈر صاحب جو مسود پینڈر صاحب نے ایک کتابچہ تیار کیا ہے اس کا اجرہ بھی ہو جائے اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ اشارت سے ضرور گزرے گا لیکن میں سلام عرض کرتا ہوں مسود پینڈر کو کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت کتابچہ تیار کیا ہے جس کی اجرہ بھی تقریب بھی جو ہے صدر صاحب کے ہاتھوں ہمارے زندہ دلان کے صدر جو ہیں زہر قصی صاحب اور عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کتابچے کا باقاعدہ اجرہ کریں رونمائی کریں بہت اچھا موقع ہے عاصف صاحب آ جائے یہ مسود پینڈر صاحب کی زبردست کابچ رہی ہے اور یہاں پر ایک تبرک یہاں پر پیش ہیا جا رہا ہے گو کہ اس کی کافیاں کم بنی ہیں لیکن میں مسود رمضان پینڈر صاحب کے گزارش کرتا ہوں ملچمیز ہوں کہ ازرائے کرم آپ کی مزید کافیاں بنائیں اس کی ایک قیمت رکھیں تاکہ وہ جو آپ نے تقمینا جو بھی لگائیں اس کا وہ جو لینا چاہے وہ اس کو لے سکے ایک بہترین کابش حسین آئیے سکھا آئیے سکترین آئیے سکترین مسود سکترین مسود صاحب آئیے سکترین لیبریری کے میں مسود پینڈر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو توفتاً اس کس لیبریری کے حوالے کریں اور جن سا آپ کو یہ دیکھنا ہے وہ لیبریری میں آ کر اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھا قدم اٹھایا مسود رمضان پینڈر صاحب نے یعنی یہ بات یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ آپ شخصیت پر نہ جائیں بہت اہم چیز یہاں پر منظر نے آم پر آئیے سکیے پہ 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 اندازی تحریف میں اچھی ہے وہ دیکھتے ہی بھڑی ڈکی لیبریری آم ہم نے اس کی کتاب جو ہے تکی میں پینڈر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک نسخہ مجھے خاص سکال پر دیا جائے سکیے پہ سکیے پہ کا ہوا ہے کہ ان کو بھی اتنا لگا گیا بہت زبردست اس کا سکین کر انہوں نے کتاب چی صورت میں اس کو شائع کر دیا بہرحال مجھ کو حسین حضرت حسین جناب جب بھی ملتے بڑے تپاک سے ملتے اور بہت میں ان کا انہیں پسندیدہ شاگرد بھی تھا ہمیشہ ملتے بڑے تپاک سے اور بہت سنجیدہ اور مطانت ہمیشہ ان کے چہرے پہ رہا کرتا تھا لیکن زیر حضرت نے جیسے کہا کہ وہ بہت دیر تک خاموش رہتے تھے مگر ایک ہی جملہ بولتے تھے جس کو ہم بولیں گے سو سنار کی ایک لوہار کی خیر یہ آج میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں حسین جناب کے کلام کو یہاں پر اپنی زمان سے پیش کر رہا ہوں تو لیجئے دیکھیں ان کے کلام کو دیکھئے کتنا اچھا تنز مزہ اور کتنا میاری تنز مزہ ہے تو میں متفرق اشار سناؤں گا سب گزلوں میں سے تھوڑے تھوڑے اشار لیے ہیں میں نے ایک حضر دیکھئے ان کی مطلع ہے انقلاب آئے گا حالات پلٹ جائیں گے انقلاب آئے گا حالات پلٹ جائیں گے مرد بیوی کے مقابل میں جو دھٹ جائیں گے میرے محبوب فلم میرے محبوب جو آئی تھی راجندر گمار کی میرے محبوب کے ڈائلوگ جو رٹ جائیں گے فی صدی ہم کو یقین ہے کہ وہ پٹ جائیں گے کو جائے یار میں سائیکل کی سواری توبہ کو جائے یار میں سائیکل کی سواری توبہ ہوں گے ڈنلپ کے بھی گر ٹیوب تو پھڑ جائیں گے شیر رکھئے گا ہے برا وقت تو احباب بھی کتراتے ہیں ہے برا وقت تو احباب بھی کتراتے ہیں دن پلٹ جائے تو سب آ کے لپٹ جائیں گے شرط ہے ایک بہو گھر میں بڑے گھر کی ہو گھر کے افراد کئی کھانوں میں بڑھ جائیں گے گھر کے افراد کئی کھانوں میں بڑھ جائیں گے اور شیر رکھئے مقتہ ہے کہ شادی دلداد ہے فیشن سے نہ کرنا آجز شادی دلداد ہے فیشن سے نہ کرنا آجز جتنے پیسے بھی کماؤ گے وہ گھر جائیں گے اور یہ شیر ایک دوسرے حضر کے دیکھئے مطلب دیکھئے کسی کو خدا وہ جوائی نہ دے کسی کو خدا وہ جوائی نہ دے سسر کو جو اپنی کمائی نہ دے گمِ حجر میں اتنا دبلہ نہ ہو گمِ حجر میں اتنا دبلہ نہ ہو کہ وہ سامنے اور دکھائی نہ دے مسائب کا کیا خاتمہ ہو گیا مسائب کا کیا خاتمہ ہو گیا کوئی مسجدوں میں دکھائی نہ دے اور ایک دوسری حضر دیکھئے پلٹ آئیں پلٹ آئیں دو دن میں مائکے سے بیگم پلٹ آئیں دو دن میں مائکے سے بیگم خبر ہے مگر کتنی وحشت اثر ہے کریں گے کبھی رکنا اب مائکہ دے کا کریں گے کبھی رکنا اب مائکہ دے کا سنا ہے اسی سمت گہری گٹر ہے اور اس کا مکتہ ہے ہن آجیز بھی بیگم کی امی سے آجیز ہنی مون میں بھی شریک سفر ہے اور کچھ شیر دیکھئے ہنی مون میں بھی شریک سفر ہے اور ہے آئے گا آئے گا ہاں آئے گا آنے والا آئے گا آئے گا ہاں آئے گا آنے والا دل کی پھرتال کو مدت سے کھلا رکھا ہے اس قدرانہ کو ہے سر سے کچھ ایسی نسبت اس قدرانہ کو ہے سر سے کچھ ایسی نسبت جیسے ایک تار پہ تربوز اگا رکھا ہے جیسے ایک تار پہ تربوز اگا رکھا ہے اور مکتہ ہے اید اب اپنی صدر جائے گی بے شک آجیز اید اب اپنی صدر جائے گی بے شک آجیز دوستوں نے ہمیں خازن جو بنا رکھا ہے اور میں نے دوسری حضر ہے میں نے شادی تو کی ایک سیڑ کی لڑکی سے مگر میں نے شادی تو کی ایک سیڑ کی لڑکی سے مگر نکلا کلاش وہ قسمت ہی میری پھوٹ گئی بس اسی بات پہ بیگم سے ہوئی ہے انبن بی پڑوسن لیے کیوں میرا آج بی پڑوسن لیے کیوں آج میرا سوڈ گئی باپ ہے اس کا حکیم اس لئے ڈر ہے آجز باپ ہے اس کا حکیم اس لئے ڈر ہے آجز میرا دل بھی وہ خرل میں تو نہیں پوڑ گئی اور ایک آخری ہے حضر مصیبت مصیبت ابھی تم نے دھیلی نہیں ہے مصیبت ابھی تم نے دھیلی نہیں ہے میرے یار پتنی جو کیلی نہیں ہے مرادیگم میرے یار جو پتنی کیلی نہیں ہے ٹکٹ مل ہی جاتا ہے الکشن کا مجھ کو ٹکٹ مل ہی جاتا ہے الکشن کا مجھ کو مگر میری کوئی حویلی نہیں ہے کہا بیوی نے ہے یہ خط آپ ہی کا کہا بیوی نے ہے یہ خط آپ ہی کا کہ رکسانہ میری سہیلی نہیں ہے کہ رکسانہ میری سہیلی نہیں ہے میں ہوں بزم میں روز آنے سے آجز میں ہوں میں ہوں بزم میں روز آنے سے آجز انہیں شوق میکے کا ڈیلی نہیں ہے شکریہ بہت شکریہ عاصف سبحانی صاحب آپ نے تبرک میں مرہوم حسین آجیس صاحب یاد دلا دی اور یقیناً سادہ محضہ شخصیت مرہوم حسین آجیس صاحب جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے گھوم گئے آئیے تبرک کا یہ سلسلہ ہم یہاں پر اگلی نششت تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں اور آتے ہیں ہم حضلیات کی طرف یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر نظم کی سنف ہو وہی پر نصر بھی ہو اور آپ لوگوں کے سامنے انشائیہ بھی پیش کیا جائے اور نظم کی صورت میں حضل بھی پیش کی جائے تو حضل پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک معذرت چاہوں گا کہ میں نے ابھی جس وقت مائک پر جو باتیں کہیں ہیں اس میں میں نے سلسلہ نمبر پانچ جو ہے اس میں جو مہینے کا ذکر کیا وہ میں ہی مہینہ بول دیا میں نے تو باہر ماتین شہزاد صاحب مجھ سے پوچھے لگے کہ کوتہ مہینہ چل رہا ہے تو میں پہلے چوک گیا تو انہوں نے مجھے یہ نشان دہی کہ آپ رو رو میں جون چل رہا ہے آپ نے مئی کہا تم مجھے اتنے نان ہوا کہ ہاں چلو چاہے پانچوں مہینہ چل رہا ہو لیکن یہ چھتا مہینہ جون کا ہے بہرحال میں ان کا شکریہ حضا کرتا ہوں اس طرح سے اگر بیدار مغز و سامین ہمیں میسر آتے ہیں تو ہماری مہینہ کی رونت مزید دوبالہ ہو جاتی ہے احمد نیم صاحب کو غالبا شاید تھوڑا تاگر سے سمجھا بہرحال میں تعلیم آنے پہ شکریہ میں یہاں پر حضل پیش کرنے کے لیے مختار یوسف یوسفی صاحب کو میں یہاں پر مدو کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی حضل سے سامین کو محضوظ کریں ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تبتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل